ہسکیل انیس ماں باب اب تو اسرائیل کے عمرہ پر نوحہ کر اور کہے تیری ماں کون تھی ایک شیرنی جو شیروں کے درمیان لیٹی تھی اور جوان شیروں کے درمیان اس نے اپنے بچوں کو پالا اور اس نے اپنے بچوں میں سے ایک کو پالا تو وہ جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا اور قوموں کے درمیان اس کا چرچہ ہوا تو وہ ان کے گڑھے میں پکڑا گیا اور وہ اسے زنجیروں سے جکڑ کر زمین مصر میں لائے اور جب شیرنی نے دیکھا کہ اس نے بے فائدہ انتظار کیا اور اس کی امید جاتی رہی تو اس نے اپنے بچوں میں سے دوسرے کو لیا اور اسے پال کر جوان شیر کیا اور وہ شیروں کے درمیان سیر کرتا پھرا اور جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا اور اس نے ان کے کسروں کو برباد کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا اس کی گرج سے ملک اجڑ گیا اور اس کی آبادی نہ رہی تب بہت سی قومیں تمام ممالک سے اس کی گھات میں بیٹھیں اور انہوں نے اس پر اپنا جال پھیلایا وہ ان کے گھڑے میں پکڑا گیا اور انہوں نے اسے زنجیروں سے جکڑ کر پنجرے میں ڈالا اور شاہ بابل کے پاس لے آئے انہوں نے اسے کلا میں بند کیا تاکہ اس کی آواز اسرائیل کے پہاڑوں پر پھر سنی نہ جائے تیری ماں اس تاک سے مشابہ تھی جو تیری مانند پانی کے کنارے لگائے گئی وہ پانی کی فراوانی کے باعث بارور اور شاہدار ہوئی اور اس کی شاہیں ایسی مضبوط ہو گئیں کہ بادشاہوں کے آسا ان سے بنائے گئے اور گھنی شاہوں میں اس کا تنہ بلند ہوا اور وہ اپنی گھنی شاہوں سمیت اونچی دکھائی دیتی تھی لیکن وہ غزب سے اکھاڑ کر زمین پر گرائی گئی اور پور بھی ہوا نے اس کا پھل خوشک کر ڈالا اور اس کی مضبوط ڈالیاں توڑی گئیں اور سوک گئیں اور آگ سے بھسم ہوئیں اور اب وہ بیابان میں سوکھی اور پیاسی زمین میں لگائی گئی اور ایک چھڑی سے جو اس کی ڈالیوں سے بنی تھی آگ نکل کر اس کا پھل کھا گئی اور اس کی کوئی ایسی مضبوط ڈالی نہ رہی کہ سلطنت کا آسا ہو یہ نوحہ ہے اور نوحہ کے لیے رہے گا